بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا سٹوڈنٹس تمام دیکھنے والاکو میری طرف سے السلام علیکم آج ہمارا لیسن ہے اردو خوشخطی میں ہائی دو چشمی یا ہائی مخلوط عام خطاتی کے اندر جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ آپ اس کو یوں براتے ہیں اس کی شکل یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اگر اس کے ساتھ کوئی حرف جڑتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک اوپر شوشہ بنتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو عام رائٹنگ کے اندر خوشخطی میں کیسے لکھیں گے اکیلا لکھنا ہے تو پھر آپ یہاں سے بنائیں گے آپ جیسے سیپ کی شکل ہوتی ہے ایپل ہوتا ہے اس طریقے سے بنا کے آپ نے اس کے اندر سے یہ لائن چھنی ہے اس کو ہاف کرنا ہے اور یوں بنائیں گے اور اگر اس کے شروع میں کوئی بھی حرف آتا ہے تو پھر آپ نے یہ والا جوائنٹ ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب یہ آپ جوائنٹ لگا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی حرف جوڑنا ہو تو آپ آسانی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ اگر جیم کو جوڑنا ہے جیم کا سر بنا کے آپ نے پھر ترشی لائن سے باہر نکل کے پھر دو آکے بنانی ہے تو یہ بن گیا جھ اسی طریقے سے اکھا لکھنا ہے یہ کاف کا لفت بنایا اس کے بعد یہ ترشی لائن سے آپ نے دو آنکھوں والی ہائی بنا دینی ہے یا جسے ہائی دو چشمی کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہائی مخلوت بھی کہتے ہیں ہائی مخلوت ٹھیک ہے ہائی مخلوت یا ہائی دو چشمی دو چشمی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس کی دو آنکھیں ہوں کیونکہ چشم کہتے ہیں آنکھ کو تو دو آنکھوں والی ہائی یا دو چشمی اس کو کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا استعمال چاہے درمیان میں آتا ہے یا انڈ پہ آتا ہے یا شروع میں آتا ہے تو ایک جیسا ہی آپ نے بنانا ہے شروع میں یہ اس کا جوائنٹ بنے گا لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب آپ اس کو لکھتے ہیں دال کے ساتھ دال کے ساتھ یا رے کے ساتھ یا رے کے ساتھ شروع میں ٹھیک ہے جیسے میں لکھتا ہوں یہاں پہ دودھ لکھا تو یہاں پہ اس طریقے سے لکھنا غلط ہوگا کیونکہ یہ شوشہ ہم نے ایکسٹرہ پنا دیا ہے کیونکہ دال اور ہے آپ اس میں جوڑے ہیں تو بیچ میں یہ ایک اور حرف کا اضافہ ہم کر رہے ہیں تو اس لیے وہ نہیں کرنا تو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے دودھ ٹھیک ہے تو یہ ہے اس میں پھر شوشہ نہیں بنے گا تو یہ اس چیز کا ذیان رکھنا ہے ابھی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ کی پریٹس کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی تو جی سٹوڈنٹس ابھی ہم سیکھیں گے کچھ الفاظ کی پریٹس کریں گے جس میں ہائی دودھ چشمی کا استعمال ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں جیسے میں نے پہلے لکھ دیا تھا دودھ اب اس کو میں لکھ دیتا ہوں دودھیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بغیر شوشے کی ہے اور اگر اس کے شروع میں ہم کوئی شوشہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ میں لکھتا ہوں بھیانک اس کے بعد اس کو ہم لفظوں کے بیچ میں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے شروع میں اور انڈ پہ یہ لازمی بات ہے کہ یہ جوائنٹ آئے گا اور ترشی لائن والا جوائنٹ آئے گا ٹھیک ہے آگے میں لکھتا ہوں مجھ تجھے خات کردرہ 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 کھینچ کھینچ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ یہ ترشی لائن بنا کے دو آنکھیں بنا کے ساتھ پھر یہ کش بنائیں گے تو اس میں کاف کا جو علف ہے وہ نہیں بناتے بلکہ اس کو شروع سے ہی ترشا بنا دیتے ہیں تو یہ غلط ہے تو اس میں یہ ہے کہ کاف کا پہلے علف بنانا ہے اس کے بعد دو آنکھوں والی ہائے بنانی ہے اس کے بعد پھر آپ نے کش بنانی ہے تو اس طرح بنانا اثار ہو جائے گا ایک اور پوائٹ ہے اس کے اندر کہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ یوں بنا دیتے ہیں یہاں پہ اس کو کلوز نہیں کرتے یا اس کو اس طریقے سے بناتے ہیں یا اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اوپر والا حصہ بناتے ہیں پھر نیچے والا بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ غلط ہیں اس کے بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے چھوٹی یائے بناتے ہو یہ دیکھو یہ چھوٹی یائے بنائی تو چھوٹی یائے اس طرح بنا کے اوپر سے آپ نے گلائی کر کے یوں لے کے آنے ٹھیک ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے بنائیں گی جیسے سیپ کی شکل ہوتی ہے ویسے بنائیں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے بنیں گی ٹھیک ہے اور آپ کی رائٹنگ سپیڈ بھی اچھی ہوگی اور اس میں خوبصورتی بھی آئے گی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم